ناظرین اکرام اس دنیا کا شہوہ ہے مخلص لوگوں کی قدر بہت کم اور استعمال زیادہ کیا جاتا ہے عورت یہاں تو اپنے محرم کے ساتھ یہاں قبر میں محفوظ ہوتی ہے آج کل صرف پیسوں کی اہمیت ہے انہیں سڑکوں کے اوپر تماشا کرتا پھرتا ہے اور قسمت محلوں میں راج کرتی پھرتی ہے اس معاشرے میں لوگ ایسے موجود ہیں جو کپڑے تو برینڈ والے پہنتے ہیں مگر ان کی سوچ پھر بھی لنڈے والی رہتی ہے اچھے کپڑوں کے ساتھ سوچ بھی اچھی رکھیں جب تمہیں کوئی مسلسل نظر انداز کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تم سے اپنی زندگی سے خاموشی سے نکل جانے کی گزارش کر رہا ہے جو غصے میں چھوڑ جائے ایک دن وہ واپس آ جاتا ہے مگر جو مسکر آ کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا عورت جب اپنی زید پر اتر آئے تو اپنا اور کسی کا بھی نفع نقصان نہیں سوچتی ہمیشہ مسکرانا سیکھو کیونکہ رونا تو لوگ سکھا دیتے ہیں بیٹیاں اپنے باپ سے بہت زیادہ پیار اس لیے کرتی ہیں کہ وہ جانتی ہیں کہ یہ زندگی کا واحد وہ مرد ہے جو انہیں کبھی دکھ نہیں دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے شخص میں دلچسپی کبھی نہ لینا جو تم سے زیادہ دور رہتا ہے وہ بلندی انسان کے کس کام کی جس پر وہ جب چڑے تو انسانیت سے گر جائے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے چاہے وہ وقت کا بادشاہی کیوں نہ ہو انسان بڑا بنتا ہے اپنی سوچ سے شریف بنتا ہے اپنی الفاظ سے قابل احترام بنتا ہے تو اپنے عمل سے مشکلیں دینے والوں سے بڑا ہے مشکلوں سے نکالنے والا اتنی بات سمجھ جاؤ تو زندگی آسان ہو جاتی ہے ہمیشہ ہر کسی کی حوصلہ افضائی کرو پریشان تو سب ہی کرتے ہیں کسی کو آزمانا چاہتے ہو تو اس کو حد سے بڑھ کر عزت دو اگر وہ والا ظرف ہوا تو تمہیں اس سے بڑھ کر عزت دے گا اور کام ظرف ہوا تو غرورت قبر میں آ جائے گا